اسلام علیکم ویورز ویورز کیسے آپ سب لوگ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں پی رہے خوش رہے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار یمی مکس ویجیٹیبل رائس ہمارے ہم بچوں کو ویجیٹیبلز کھلانا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن اگر ہم ان کو ورائیٹی اور تھوڑا سا طریقہ بدل کے کھلائیں تو پھر وہ شوق سے کھا لیتے ہیں تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لیں گے ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ چکن بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے چکن جب اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو ہم اس کو ریشو میں کر لیں گے شرٹ کر لیں گے اچھے سے ایک اور پین لیں گے اور اس میں ہم نے آدھا کپ مٹر لیا اور اس کو ہارپ بک کر لیا اب ایک کڑاہی لیں اور اس کے اندر آدھا کپ آئل ڈالیں دو میڈیم سائز کی آلو لیں اور ان کو باریک باریک کٹ کر ان کو فرائی کر لیتے ہیں چاول ہم نے وائل کرنے کے لیے رکھ دی ہیں جب یہ تقریباً ایک گنی رہ جائے تو دب تک ہم ان کو وائل کریں گے اس کے بعد پھر ہم ان کو نچوڑ کر ٹھنڈا کر لیں گے چاولوں کو عبادتے وقت اس میں نمک ضرور شامل کرنا ہے آپ نے آلو کو اچھے سے فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں چاہیے ایک بال میں دو انڈے لیں گے انڈوں کو توڑنے کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک اور زردہ کلپ شامل کریں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد پین میں ہمارا آئل جو گرم ہو رہا ہے ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے کوک کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں اس کو مکس کر لیں گے جب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ ہو جائیں گے اچھی طرح سے کوک کر لینے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ گاجل جو ہم نے باریک باریک کٹ لی ہے آدھا کپ شامل کریں گے اس میں شملہ میلچ اور ایک کپ شامل کریں گے اس میں کیبج یعنی بند کو بھی شامل کریں گے یہ کافی کلر فل سے رائس ہوتے ہیں تو پھر بچے ان کو ذرا شوق سے کھا لیتے ہیں اس میں شامل کریں گے ہم دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اور ڈکن دے کے اس کو کور کر دیں تھوڑی دیر کیلئے ان کو سوتے ہونے دون سٹیم میں تھوڑا سا جب یہ پک جائیں گے تو پھر ہم اس میں جو چکن ہم نے شرڈ کر کے لگ سے رکھا ہوا ہے وہ شامل کریں گے اور ہافک جو مٹر ہیں وہ ان میں شامل کریں گے مٹر اور چکن شامل کرنے کے بعد اب آئے گی باری ان کی سیزننگ کرنے کے لئے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بال لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے تین چمچ سرکا تین چمچ لیں گے ہم چلی ساس اور تین ہی چمچ ہمیں چاہیے ہوں گے سویا ساس ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو ہماری تقریباً سوتے ہو گئی ہے اب ہم اس میں سپائسی زیاد کریں گے ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ نمک ایک چمچ چکن پاورڈر شامل کریں گے آدھی چمچ کالی مرچ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور جو سوسز ہم نے مکس کی ہوئی ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا تین سے چار منٹ اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں سے ہافت جو ویجیٹیبلز ہوگا وہ ہم اس کو نکال لیں گے الگ سے اور جو چاول ہم نے پہلے سے بوائل کر کے اکھے ہیں وہ اس میں سے اس کی ایک لیئر لگائیں گے آدھے اس میں شامل کر لیں گے اور جو سبزی ہم نے اس میں سے نکالی تھی وہ ہم اس میں واپس اس میں ایڈ کریں گے اور چاولوں کی دوسری تیہ لگا دیں گے اسی طرح فرائیز جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھیں تھی وہ ہم اس کے پر سپرنکل کریں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھ دیں گے لو فلیم پر جی تو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہاں ماشاءاللہ سے ہمارے جو رائیز ہیں وہ پک گئے ہیں جو ان میں کنی تھی وہ قتم ہو گئی ہے اور یہ بہت اچھے سے پوک ہو کر تیار ہو چکے ہیں اب آپ ان کو ڈی شوٹ کر لیں اور یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے میں اور ذائقہ دار ہوں گے اور جو بچے خاص کر ویجیٹیبلز نہیں کھاتے وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں بچوں کے لیے سبزی بھی اپنی ہی صحت کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے بچوں کے لیے ماں کو کئی طرح کی جتن کرنے ہی پڑتے ہیں جی تو رائیز ہمارے تیار ہیں ہم نے ڈی شوٹ کر لیا ہے سرونگ کے لیے میں ان کے ساتھ دہی بلے اور کباب بنائے ہیں میں نے اور ان کے ساتھ میں ان کو سرپ کر رہی ہوں یہ دیکھنے میں جتنے کلرفل اور اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے اور زبدست ٹیسٹ میں ہوتے ہیں تو جی تو ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے گا تو بہت ہی جلد آپ کے ساتھ کسی نئی اور منفرد رسیبی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ